بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امریکہ اور بھارت کو افغانستان سے نکالنے کے لیے پاکستان اور ایران کی جانب سے عملی قدم اٹھا لیا گیا طالبان کے پاکستان اور ایران کے یکے بعد دیگرے دوروں کے بعد اب پاکستان کا خصوصی نمائندہ پاک آرمی کا پیغام لے کر ایران پہنچ گیا قوارڈ ممالک کا ایجنڈا بے نکاب ہوتے ہی روس چین ایران اور پاکستان متحرک افغانستان میں امریکہ اور بھارت کے نئے کھیل کو ناکام بنانے کے لیے حکمت عملی تیہ کر لی گئی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام افغان امور میں پاکستانی وزیراعظم کے خصوصی نمائندہ محمد صادق ایران کے دورے پر ہیں تہران میں پاکستانی صفارت خانے نے بتایا ہے کہ وزیراعظم امران خان کے افغان امور میں خصوصی نمائندہ محمد صادق تہران پہنچے ہیں جہاں وہ افغانستان کے موضوع پر ایران کے عالی حکام سے تبادلہ خیال کریں ناظرین اکرام ایران اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی دو حوالوں سے خصوصی اہمیت ہے ایران پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سے مشترکات ہیں تینوں ہمسایہ مسلمان ممالک ہیں اور خطے میں جیو پولیٹیکل اہمیت کے حامل ہیں لہٰذا ان تینوں ممالک کے درمیان علاقائی اور عالمی مسائل میں تبادلہ خیال بہت ضروری ہے تینوں ممالک بہمی گفت و شنید سے بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے افغانستان میں القائدہ اور دائش جیسے دیشت گرد گروہ موجود ہیں جو ان تینوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بلواستہ یا بلاواستہ نقصان پہنچا سکتے ہیں خاص طور پر گزشتہ چند سالوں میں بھارت کے گٹھ جوڑ سے جس طرح سے دائش اور القائدہ نے افغانستان میں اپنی جڑے مضبوط کی ہیں وہ الارمنگ ہیں امریکہ اپنے مفادات کو طول دینے کے لیے بھارت کو اپنے ہواری کے طور پر افغانستان میں استعمال کر رہا ہے جبکہ بھارت اپنے مفادات کو دیشت گردوں کے ساتھ نتھی کر کے پاکستان اور دیگر ملحقہ ممالک میں دائش اور دیگر انتہا پسند تنظیموں کو فنڈنگ کر کے لانچ کر رہا ہے ناظرین اکرام پاکستان افغانستان اور ایران کے درمیان مذاکرات کی نویت ایسے عالم میں اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے جب طالبان اور امریکہ نیز طالبان اور افغان حکومت کے درمیان دوہا اور کابل میں مذاکرات ناکامی سے دوچار ہو چکے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے لیے نیا منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت وہ افغان حکومت پر قومی اتحاد کی حکومت تشکیل دینے پر تحقید کر رہا ہے نیز بھارت کو اپنا نائب مقرر کر کے یہاں سے نکلنا چاہتا ہے جبکہ دوسری طرف روس بھی افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس ماہ کے آخر میں ایک کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے ترکی کی میز بانی کی پیش کش کی ہے ناظرین اکرام افغانستان کے مستقبل سے متعلق مختلف اجلاسوں اور نشستوں کی خبروں سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ حساس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اس صورتحال میں جہاں افغانستان میں مختلف گروہوں کے درمیان بین الافغان مذاکرات کی اشد ضرورت ہے وہیں ہمسایہ ممالک کو بھی اس سلسلے میں تبادلہ خیال کرنا چاہیے تاکہ افغان امن پروسس کو تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے ناظرین اکرام پاکستان چین ترکی ایران اور چین یہ تمام ممالک افغانستان کا ایک پر امن حل تلاش کرنے کے لیے کوشش آئیں عالمی مبسرین ان پانچ ممالک کو آنے والے دنوں میں ایک بلوک کی شکل میں دیکھ رہے ہیں جو امریکہ اور بھارت کے خلاف طاقت پکڑے گا اگر ان ممالک میں کوئی اتحاد تشکیل پا گیا افغانستان میں ایران کے سابق سفیر اب الفضل کا کہنا ہے کہ بون کانفرنس کے زہل میں قبرس گروپ ممالک کے اجلاس میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا تھا کہ تمام امور افغانیوں کی سربراہی میں انجام پانے چاہیے اور دیگر ممالک صرف سہولت کاری کا کردار ادا کریں افغانستان کی پارلیمنٹ کے رکن سید جمال مکوری بھی قومی اجماع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پروسس میں ایران کا کردار عامیت کا حامل ہے کیونکہ ایران نے ماضی میں بھی افغان عوام اور حکومت کی ہمیشہ حمایت کی ہے ایران کے وزیر خارجہ جواد صریف نے افغانستان کی قومی مسالحت کانفرنسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات میں اس بات کی تاقید کی کہ ایران افغانیوں کی قیادت اور انتظام و انسرام میں امن پروسس کی مکمل حمایت کرتا ہے اور اس میں بین الافغان مذاکرات کو خوشائند قرار دیتا ہے ناظرین اکرام پھر ملا عبدالغنی برادرز کی جانب سے پچھلے ماہ کے آواخر میں ایران کے دو دورے بڑی گہری نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں عالمی رایامہ تو اس حد تک بن چکی ہے کہ شاید ایران اور طالبان کے درمیان ایک کپیہ ڈیل تیہ ہو چکی ہے جس کے تحت طالبان افغانستان میں ایران کے مفادات کو متنظر رکھتے ہوئے امریکی افواج پر حملے کریں نیز یمن کے اندر سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کی مدد کے لیے طالبان ایران سے کوئی ڈیل بھی کر سکتے ہیں ناظرین اکرام ایران کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ علاقے کے مسائل خطے سے باہر کے ممالک کی مداخلت کے بغیر خطے کے ممالک کو باہمی گفت و شنید سے حل کرنے چاہیں پاکستان کے وزیراعظم کے خصوصی نمائندے کا حالیہ دورہ تہران اور ان کی ایران کے عالی حکام سے ملاقاتیں بھی اسی تناظر میں انجام پا رہی ہیں امید کی جاتی ہے کہ اس دورے اور دیگر سپارتی کوششوں سے افغانستان میں امن پروسس کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی امریکہ اپنے وسیطر سامراجی آداب کے حصول کے لیے علاقے میں ایک نیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے چند دن پہلے امریکہ آسٹریلیا اور جاپان کے درمیان جنوبی ایشیا اور اس کے عدد علاقوں میں چین اور روس کے راستے میں رکابٹیں ڈالنے کے لیے جو اجلاس منعقید ہوا ہے اس میں افغانستان کو بھی زیرے بحث لیا گیا ہے ہندوستان افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ چاہتا ہے اور اس نے گزشتہ دو اشروں میں افغانستان میں موثر سرمایہ کاری بھی کی ہے دوسری طرف پاکستان اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ امریکہ ہندوستان کو افغانستان میں مضبوط نہ کرے امریکہ کی طرف سے یہ پیشکش بھی آئی ہے کہ اگر پاکستان ہندوستان کو افغانستان میں اپنا کردار ادا کرنے دے تو امریکہ پاک ہند کشیدگی کو کم کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے پاکستانی حکام اس پر کتنے راضی ہیں اور کیا اس مسئلے پر پاکستان کے سیاسی اور پوجی دھڑے ایک صفحے پر ہیں یا نہیں اس کو واضح ہونے میں کچھ وقت لگے گا البتہ یہ بات ذہ نشین رہے کہ خطے میں امریکہ کی آئندہ پولیسیاں چین اور ایران کو سامنے رکھ کر تشکیل پا رہی ہیں ہندوستان جاپان اور آسٹریلیا نیز افغانستان کے اندر بھی امریکہ نواز دھڑے اس بات میں کوششہ ہیں کہ چائنہ کی آئندہ کی اقتصادی ترقی کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں اور ساتھ ساتھ ایران کے لیے خطے میں ایسی مشکلات ایجاد کریں جس سے ایران ہمسایہ ممارک کے ساتھ کچھیتکی میں علچہ رہے ہیں بعض انتہا پسند گروہوں کو ایران پاکستان سرحدوں پر منظم کر کے اس سازش کو عملی جامعہ پینایا جا رہا ہے دوسری طرف افغانستان کے اندر دائش کو مضبوط کرنے کے پیچھے بھی یہی سازش کار فرما ہے بہرحال افغان امور میں پاکستانی وزیر آزم کے خصوصی نمائندے کے دورہ ایران کو دونوں ممارک کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کے تناظر میں کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے اور نائب ایرانی وزیر خارجہ نے افغانستان میں دائش کی موجود کی اور قطعے میں امن و سلامتی کو لائے خطرات پر تشبیش کا اظہار کیا ہے افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے صادق خان نے جو ایک وفد کے ہمراہ تہران کے دورے پر ہیں نائب ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے سات ملاقات کے دوران افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور خاص طور پر اس ملک میں امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے اس موقع پر صادق خان نے افغانستان میں دیر پا امن کے حصول میں دونوں ممالک کے موثر کردار کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ باہمی تعاون پر زور دیا سید عباس عراقچی نے قیام امن کے مواقع سے پائدہ اٹھائے جانے کی بابت امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے عوام کے بنیادی حقوق کے اعترام اور گزشتہ دو اشروں کے حاصل نتائج کو محفوظ رکھنے کی اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے حمایت کی جاتی ہے سید عباس نے افغانستان کے تعلق سے قریبی تعاون کے حوالے سے پاکستان کے خصوصی نمائندے صادق خان کے موقع کا خیر مقدم کیا اور اس حوالے سے انہیں اسلامی جمہوریہ ایران کی مکمل اماد کی اور تعاون کا یقین دینایا فریقین نے افغانستان میں دائش جیسے سفاک دہشتگرد گروہ کی موجودگی اور علاقے کی سلامتی اور استحقام کے لیے اس کے خطرات پر اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے افغانستان میں قیام امن کے بارے میں بامی صلاح و مشورہ جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ایران اور پاکستان دونوں پر امید ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں افغان طالبان کی حکومت آئے گی اور وہ انشاءاللہ امریکہ اور بھارت کو افغانستان سے نکال باہر کریں گے